نوازکار دیس کی بات میں حاضر ہیں پہلے بات کرناٹک کی وہاں کون بنے گا مکہ منتری کانگریس کے لیے یہ سوال اس سمیہ سب سے بڑی چناؤتی ہے صدر رمائی اور ڈی کے شیو کمار کے بیچ کرسی کے لیے رسہ کشی جو ہے وہ چرم پر ہے یہ تصویریں آپ ڈی کے شیو کمار کی دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہی دیر پہلے ملکہ جن کھڑ گئے جو کانگریس پارٹی کے اتھاکشیں ان سے ملنے پہنچے ہیں یہ لگاتار اپنے وفداری اور پارٹی کی مضبوطی کی بات دہرا رہے ہیں پارٹی کو اپنی ماں تک انہوں نے بتایا ہے ان کی ملاقات اس سمیہ ملکہ جن کھڑ گے سے چل رہی ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سونیا گاندی شملا سے فلال واپس نہیں آئی ہیں شام کو کیا واپس آ جائیں گی یا ویڈیو کال سے میٹنگ میں جڑیں گی یہ تمام سوال سامنے ہیں صدر رمائی کی بھی ملاقات تیہ ہے ملکہ جن کھڑ گے سے چھ ساڑے چھ بجے وہ یہ ملاقات کو دیر میں ہوگی لیکن یہ ابھی بھی سوال بنا ہوا ہے کہ نام کون سا چنا جائے گا کئی فارمولے بھی سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے ملکہ جن کھڑ گے اور راہل گاندی کے بیچ بھی بتایا جا رہا ہے صبح دو گھنٹے تک ملاقات چلی اور اس سمیہ بھی راہل گاندی جو رنیتی کار ہیں ان سے شاید ملاقات کر رہے ہیں بہرال آئیے سیدھے چلتے ہیں اپنے سیوگیوں کے پاس کیونکہ انہی کے پاس جانکاری ایک طرف ہے نیال کدوائی جو بینگلورو میں ہیں اور سیدھے اومہ شنکر سنگھ کے پاس جو کی ملکہ جن کھڑ گے کے نواز پر موجود ہے اومہ سب سے پہلے آپ سے وہاں پر ڈی کے شیفو کمار پہنچ چکے اپ ڈیٹ بتا دیجئے لیٹس آپ ہی بتا پائیں گے آپ کون آ رہا ہے اور کون کون کہاں پہ ہے جی دیکھئے اس ملاقات کا جو انتظار تھا وہ لمبے وقت سے چل رہا تھا پی سی آر پھر سے مجھے ایکو آ رہا ہے پلیز اس کو فکس کر دیجئے تو اب یہ ملاقات جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور دیکھئے پھر سے شورگل ہونے لگا یعنی کہ یہ ملاقات ختم ہو گئی ہے اور ساڑھے چھے وزے کا وقت ہے سیدھا رمیہ یہاں پر آئیں گے تو جو ان دو ملاقاتوں کے ذریعے چیزوں کو انتیم روک دینے کی کوشش کی جارہی ہے ہم نے لگاتار دیکھا ہے کہ پچھلے چھتیس ہر تالیس گھنٹوں سے کس طریقے سے چیزیں بدلتی گئی ہیں دیکے شیف کمار کو کل دلی آنا تھا وہ کل نہیں آئے لیکن آج وہ دلی پہنچے اور اس کے بعد یہاں ملاقات ہوئی اس کے پہلے راہول گاندھی بھی یہاں ملک آرجن کھڑے گھر پہنچے جب تین پڑھویکشک یہاں موجود تھے اور سنگٹھن مہا سچیو اور اس کے علاوہ راج کے پروہاری سرجے والا جو تھے وہ بھی موجود تھے تو انتیم روپ دینے کی کوشش کی جارہی ہے اور یہ بھی کہا جارہا ہے کہ دیکے شیف کمار چاہے جس بھی دلیل کے ساتھ یہاں پہنچے ہوں ان کو بتانے کی کوشش ہوگی جو ایک نتیجہ آیا گپت مطدان کے ذریعے ایمیلیز کی طرف سے اور اس کے آدھار پہ ان کو منانے کی کوشش ہوگی ہاں پاور شیرنگ فارمولے کے تحت ضرور ان کو توجہ دیا جائے گا تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ لیفٹ آؤٹ ہے ان کو کچھ نہیں ملا تمام محنت کے باوجود اور اگر اس کے بعد ہی بات نہیں بنتی ہے تو سونیا گاندھی کے ساتھ ایک میٹنگ ہوگی اور ان کے ذریعے دیکے شیف کمار کو سمجھانے کی کوشش ہوگی تاکہ جس وفاداری کی بات وہ کرتے ہیں اس کے ذریعے ان تک یہ بات کومنیکیٹ کیا جائے اور وہ مان جائے ہم چاہتے ہیں کہ پول سکرین دکھا کر اور آپ کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دکھائیں درشکوں کو کہ وہاں پہ کیا کچھ مومنٹ ہے کوئی اور نیتاگن وہاں پر آ رہے ہیں اس لحاظ سے لوگ وہی جانا چاہتے ہیں جی دیکھئے یہاں پہ آنے جانے کا سلسلہ لگاتار چل رہا ہے کئی سارے ایمیل ایج بھی آئے کئی سارے دوسرے جو نیتا ہیں وہ بھی آئے ہیں لیکن جو یہ نکل رہے ہیں یہ گاڑی وہی ہے جس میں ڈی کے شیف کمار جو ہیں وہ آئے تھے اور تب ہی جو میڈیا کرمی ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کس طریقے سے یہاں ایک جھلک لینے کی کیمرے میں قید کرنے کی کوشش جو ہے وہ ہو رہی ہے اور یہ اسی طرح کی جو تصویر تھی وہ اس وقت بھی تھی جب یہ آئے تھے تو یہ ملاقات ختم ہو گئی ہے اب انتظار ہوگا صدرہ مئیہ کا جو کی ساڑھے چھے پہلے چھے وزے کا وقت تھا اب ساڑھے چھے وزے کا وقت دیا گیا ہے ان کو اور اس کے بعد اس میٹنگ ان دونوں میٹنگ کے ذریعے اس کے علاوہ جو پیرلر کئی ساری میٹنگز ہو رہی ہے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ راحل گاندھی جو ہے وہ کیسی وینو گوپال اور سنیل کے ساتھ جو کی رنیتی کار رہے ہیں کرناٹک میں ان کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے تو ایک ایسا فل پروف طریقہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے ایک عام سہمتی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جس میں کسی کے پاس کہنے کو بعد میں کچھ نہ بچے اور اس بات کو لے کر سہمت ہو کہ جو نام ٹی ہو رہا ہے اور جس پر انتی مہر لگ رہی ہے بے شک وہ نام صدہ رویہ کا ہو تو اس کو لے کر بعد میں سوال نہ اٹھے اور دوسرے راجیوں میں جس طرح کی پریشانی باد میں اٹھانی پڑی ہے وہ پریشانی نہ ہو تو ویسے کسی فارمولے سے بھی بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ صدر رمائیہ کس طرح سے بیٹھ گئے گاڑی میں وہ نکل رہے ہیں یہ ہمارے سیوگی صورب شکلہ جانکاری دے رہے ہیں کس طرح سے صدر رمائیہ بیٹھ گئے اب یہ ملکہ جن کھڑگے کے نواز کے لیے ان کی گاڑی نکل رہی ہے یہ بہت اپنے آپ میں اہم ہو جاتا ہے کیونکہ جو ڈی کے شیو کمار کے ساتھ جو ملاقات چلی دیکھیں قریب چالیس پیتالیس منٹ چلی وہ ایک اہم ملاقات ہے اب یہ جو ملاقات ہے یہ بھی بہت اہم ملاقات ہے میں کوشش کروں گی اومہ کے پاس اومہ آپ سے ایک اور سوال کیونکہ سونیا گاندھی کہاں پر ہے ان کا یہ تھا کہ وہ شملہ سے شاید آج آ رہی ہیں یا پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ شاید وہ ویڈیو کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑ سکتی ہیں اس لہا سے کچھ اپ ڈیٹ ہے کہ سونیا گاندھی جو بیٹھک میں جڑی ہوں گی یا جڑیں گی اس والی بیٹھک میں وہ آنے والی ہیں یا پھر ورچولی ویڈیو کے ذریعے جڑیں گی تو اومہ میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے صدرمائیہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور یہ شورٹس اپ چلیں گے وہ اب ملکہ جن کھڑ گئے جو کانگرس پارٹی ادھیاکش ہیں ان سے ملنے کے لیے صدرمائیہ کا کافلہ اب آگے بڑھ گیا ہے کچھ ہی پہلوں پہلے ڈی کے شیوکمار ملکہ جن کھڑ گئے کے نواز سے نکلے ہیں ڈی کے شیوکمار اور ملکہ جن کھڑ گئے کی جو بیٹھے گئے قریب چالیس پہتالیس منٹ تک چلی اور جس طرح سے اومہ شنکر سنگھ بتا رہے تھے کی تمام چیزیں جو ہوئی ہیں باتچیت ان سے ہوئی ہوگی یہ دو تصویریں یہ دو قدعور نیتا ہم جانتے ہیں تیرہ ماہی سے جب سے نتیجے آئے اس کے بعد یہی سوال تھا نتیجوں کے آدھے ہی کی مکہ منتری کون بنے گا اور واقعی میں یہ سوال اس سمیں کانگرس کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی بن کے کھڑا ہوا ہے کس کو کیسے سمجھائے جائے گا یہ اپنے آپ میں اور اومہ شنکر سنگھ ہمارے سہوگی اب یہ تصویریں ملکہ جن کھڑگے کے نواز سے آگے بیج رہے ہیں اور اگر مجھے اومہ سن پا رہے ہوں تو اومہ میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی آپ نے بھی بتایا پیرلل میٹنگز چل رہی ہیں راحل گاندھی تمام اور رنیتی کاروں کے ساتھ باتچیت کرے راحل گاندھی خود صبح دو گھنٹے ملکہ جن کھڑگے سے مل کر گئے ہیں اس کے بعد بھی ابھی بھی اتنا سمیہ لگ رہا ہے تو یہ بھی ایک سوال کھڑے کرتا ہے پھر یہ بھی میں جانا چاہوں گی کہ سونیا گاندھی شملا سے کیسے جڑیں گی کیا وہ واپس آئیں گی وہاں سے یا پھر ویڈیو کے ذریعے جڑیں گی کیا اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز مل پائیں ہیں جی دیکھیں ہم نے سونیا گاندھی کے دفتر میں ابھی تھوڑی در پہلے چیک کیا تھا کیونکہ ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ سونیا گاندھی جو ہیں وہ ہماشل سے چل پڑی ہیں ایک ہوای جہاج کے ذریعے لیکن ان کا جو دفتر ہے اس نے وہاں سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ آخر کار وہ کب تک پہنچیں گی اور کب یہ بیٹھک اگر ہونی ہے تو کب ہونی ہے لیکن یہ جو ایک پارٹی کی طرف سے لگاتار ایک پرکریہ کی بات کی گئی چناؤ کی جیت کے بعد سے ہی پہلے ملکارجن کھڑگے نے جو باتیں کہیں اس کے بعد پارٹی کے دوسرے لیڈران نے جو بات کہیوں سے مطابق یہی کہا گیا تھا کہ پہلے ویدھائک دل کی بیٹھک ہوگی ریجولویشن ہوگا اس کے بعد گھمتناد میں ہوا اس ریپورٹ کو لے کر یہاں پر ویکشک پہنچے انہوں نے کل شام چھ بجے یہاں پہنچ کر ریپورٹ ملکارجن کھڑگے کو سوپا اس کے بعد چار گھنٹے کے قریب لمبی میٹنگ چلی رات کو دس بے تک وہ میٹنگ چلی آج صبح پھر سے جب میٹنگ شروع ہوئی دو پہر کو بارہ بجے کے آس پاس تو راحل گاندھی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے تو یہ اس طرح سے کنسلٹیشن کی پرکریہ اپنائی گئی ہے تاکہ جو ہر کسی کی رائے اس میں سماہیت کی جائے اور کسی بھی چاہے پارٹی کا لیڈر چاہے وہ دلی میں بیٹھا ہو یا کرناٹک میں بیٹھا ہو کسی کو یہ نہ لگے کہ اس کے ساتھ انیائے ہوا ہے تو ایک لمبی پرکریہ پارٹی نے اپنائی ہے اور آپ کو یاد ہوگا ندھی کسی طرح کی ایک پرکریہ ہمچل پردیش میں مکہ منتری کا چہرہ تیہ کرنے کے وقت لگایا گیا تھا کئی دن اس میں بھی لگے تھے اور پارٹی کا یہی کہنا ہے کہ پروسس ہے اس میں وقت لے گا لیکن اب لگتا ہے کہ 12 سے 24 گھنٹے کے بیچ کا ماملہ ہے ایک نام جو ہے نکل کر سامنے آ جائے گا بلکل اوما آپ نے بہت ہم تو سوچ رہے تھے شام ساڑھے ساتھ تک نام آ جائے گا لیکن اگر آپ 12 سے 24 گھنٹے کہہ رہے ہیں تو تھوڑا سا اور مطلب انتظار کرنا پڑے گا فیلال ہمارے ساتھ نحال کے دوائی بھی موجود ہے نحال تو جو کرناٹا کی راج نیتی ہے وہ اس سمیں ڈلی سے تیہ ہو رہی ہے وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے دو بڑے جو کردارے وہ ڈلی میں لیکن اس سمیں بینگلورو میں کیا اور وہاں پر کیا اٹھ کر لیں اور آپ کیا بتائیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اس چیز کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ڈی کے شفکمار یہاں سے گئے تھے ڈلی کے لیے تو انہوں نے بلکل صاف کر دیا تھا کہ کانگریس پارٹی ان کا مندر ہے ان کی ماں ہے ان کی دیوی ہے اور کانگریس پارٹی کے خلاف وہ کبھی نہیں جا سکتے کبھی بھی بلیک میل ٹیکٹس کا وہ استعمال نہیں کریں گے یعنی یہاں سے جب گئے تھے بہت ہی پوزیٹیو مونڈ میں گئے تھے اور جب وہاں پر ملکہ ارجن کھرگے کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ جو تصویر ابھی آپ نے دکھائی اس تصویر کو دیکھئے ملکہ ارجن کھرگے دباؤں میں ضرور دیکھ رہے ہیں لیکن ڈی کے شفکمار دباؤں میں بلکل نہیں دیکھ رہے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے یہ آخر گتی روت کہاں ہے یہ ڈیڈ لاغ کہاں پر ہے جو جانکاری یہاں پر مل رہی ہے اس کے مطابق ڈی کے شفکمار اڑے ہوئے ہیں مکہ منتری بننے کے لئے لیکن ایک دوسرے بھی کچھ وکلپ ان کی طرف سے یا ان کا جو خیمہ ہے ڈی کے سوریش جو ان کے بھائی ہیں جو سانسا تھے وہ وہاں گئے تھے ان کی طرف سے دیا گیا ہے وہ آپشنز کیا ہیں یہ آپشنز پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا اور یہ بتایا گیا ہے کہ ڈی کے شفکمار کو اگر مکہ منتری نہیں بنایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں صدر امیہ کے کیابنیٹ میں صرف ایک ہی مکہ منتری ہوگا وہ ڈی کے شفکمار ہوں گے ساتھی ساتھ وہ پردیش کانگریس حدیقش بنے رہیں گے اور جب یہ پاور ٹرانسفر کا جو فارمولا ہے چاہے وہ دو سال کا ہو یا دھائی دھائی سال کا ہو صدر امیہ اور ڈی کے شفکمار کے بیچ میں اس وقت سونیا گاندھی وہاں موجود رہیں تاکہ بات میں اگر کوئی مکرتہ ہے صدر امیہ مکرتے ہیں تو ایسے صورت میں سونیا گاندھی ان کی مدد کرے اب سونیا گاندھی کے بارے میں دو باتیں کہی جارہے ہیں کہ یا تو وہ شملہ سے آ جائیں گی اس کی کافی سمحاب نہ ہے اگر نہیں آتی ہے تو جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سرجے والا ایسے کروشل مومنٹس میں سونیا گاندھی سے سیدھے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نیتاؤں کی بات کرواتے ہیں تو شاید اگر وہ سونیا گاندھی نہیں پہنچ پاتی ہیں کسی وجہ سے تو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سونیا گاندھی کی موجود درج کی جائے گی اور پھر یہ تیہ ہوگا کہ کرناٹکہ کا اگلا مکہ منتری کون ہے لیکن ایسے محول میں آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سارے اب وہیں بھی یہاں پر پھیلتی ہیں اور یہاں بھی پھیل رہی ہیں کہ اگر ڈی کے شیف کمار اور صدر امیہ کے بیچ میں تال میں نہیں بیٹھتا ہے اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جی پرمیشور جو کہ شیڈیول کاسٹ کے نیتا ہے بڑے نیتا ہے اپ مکہ منتریوں اور یہاں پر 1989 سے 1989 سے کانگریس سے جڑے رہے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں اپ مکہ منتری رہ چکے ہیں راج کے گرہ منتری رہ چکے ہیں ان کے نام پر بھی چرچہ ہو ساتھی ہے مکہ منتری کے طور پر اور ان کے ڈیپٹی چیف مینیسٹر کے طور پر یہاں پر لنگائت نیتا ہے ایم بی پارٹیل کا نام بھی کی بھی افواہ ہے جو سمرتہ کے وہ اس طرح کی باتیں یہاں پر کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک وکلک ہو سکتا ہے چونکہ 47 لوگوں کو لنگائتوں کو اس بار کانگریس نے ٹکٹ دیا تھا جس میں سے 34 جیت کر کے آئے ہیں اور ایسی صورت میں لنگائتوں کا کہنا ہے کہ ان کی دعویداری بنتی ہے اور ویر شہیف لنگائت سماج کی طرف سے بھی ایک پتر لکھا گیا ہے ملکہ ارجون کھرگئی کو اور یہ کہا گیا ہے کہ مکہ منتری پتر ان کی دعویداری بنتی ہے 1989 کے بعد پہلی بار لنگائتوں نے بڑے پیمانے پر دل پورے دل سے سمرتن کیا ہے کانگریس کا اس لئے کانگریس بھی لنگائتوں کو سمرتن دے تو یہ ساری اٹکلے ہیں آپ سے تھوڑی دیر بعد یہ کہا بتایا جا رہا ہے کہ ملکہ ارجون کھرگے سے صدرمیہ کی ملاقات کے بعد ہو سکتا ہے رات میں آٹھ بجے کے آس پاس یا نو بجے کے آس پاس ایک اور بیٹھو گی جس میں راہل گاندھی اور سونیا گاندھی یا تو خود وہاں پر آئیں یا پھر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وہاں پر یہ تیہ ہوگا کہ آگے کی کیا رن نیتی ہے اور اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو کل یعنی بودھوار کے دن یہاں سارے نیتہ واپس آئیں گے اور یہاں پھر ایک بار کانگریس لیجسلیشن پارٹی کی بیٹھک ہو سکتی ہے اور وہاں پر نئے مکہ منتری کا اعلان ہو سکتا ہے بلکل نیحال بہت بہت دھنیواد آپ کا اور اوما بہت بہت دھنیواد تو ابھی بھی بارہ سے چوہویس گھنٹے لگ سکتے ہیں وہ نام سامنے آنے میں کہ کون مکہ منتری ہوگا میرے حال جب صدرمائیہ پہنچیں گے جانکاری ہوگی تم واپس چلے جائیں گے دیس کی بات میں آئیے اب آگے بڑھ لیتے ہیں اب ایک ایسے راجع کی بات کر رہے کیونکہ وہاں پر اب چناب ہونے والے ہیں حالانکہ اب آپ یہ خبر دیکھئے پچھلے سال مدھر پردیش میں ستھانیہ نکائے کے چناب ہوئے سرکار نے اعلان کیا تھا کہ وہ جن پنچائتوں میں نرورود پنچ سرپنچ چنے جائیں گے انہیں پرسکار دیا جائے گا لیکن سال بھر ہو گیا ہے راشی کسی کو نہیں ملی ہے حالانکہ سرکار کا کہنا ہے کہ رقم سویکرد ہو گئی ہے کچھ ہی دنوں میں پیسے مل جائیں گے گناہ پنچائت ایمم گرامین وکاس منتری مہیندری سسودیا کا زلا ہے ان کے نرواچن کشیدر کی گرام پنچائت ڈکڈولی کے سرپنچ سہید پنچ بھی نرورود چنے گئے ہیں سارے پنچ سرپنچ مہلا سدہ سے ہیں یہی نہیں بموری کی جنپد ادھیاکش بھی اسی گاؤں کی ہیں پیچھے منتری جی کی تصویر لگائے بیٹھی ہیں سرکاری اعلان سے ملنا تھا پندرہ لاکھ ابھی تک ملا کچھ نہیں سرکار دوارہ سبھی پنچائتوں جیسے جہاں جہاں پنچائت نے بیروض چنی گئی ہے جیسے ہی راسی آئے گی ہم پنچائتوں میں جیسے آزکاری یوجنا بنائی جا رہی ہے گرام ڈکڈولی میں تو ہم اس راسی کا پنچائت میں بکاسکاری کروائیں گے سرکار نے پندرہ لاکھ کی گوثنا دی تھی دھارزلے کے دھرمپوری جنپت پنچائت میں پندھانیا میں گاؤں والوں نے سرپنچ اور پنچوں کو نروروت چنا سوچا تھا پرسکار میں ملنے والی راشی سے گاؤں کا بھلا ہوگا لیکن ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہے بھانپورا پنچائت میں بھی یہی حال سرپنچ پریشان ہے کوئی پیسہ نہیں ملا بھوانیا میں ساری مہلائیں نروروت چنی گئیں لیکن یہاں بھی پیسہ نہیں ملا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پنچائت میں وہ راسی پراب تو ہو جائے اور ہمارے گاؤں میں مانگولی بھون نرمان کا عویسکار شروع ہو جائے مورد مدی پردیش میں لگ بھگ بائیس ہزار پنچائتیں ہیں مدی پردیش میں تین سو تین پنچائتوں میں نروروت سرپنچ پنچ چنے گئے سرکار نے اعلان کیا تھا انہیں پانچ سے پندرہ لاکھ روپے دیے جائیں گے انہیں سمرس پنچائتوں کا نام دیا گیا تھا شاسن کا کہنا ہے پانچ ہزار ایک سو چیالیس لاکھ سوکرت ہو گئے ہیں اس میں آٹھ کٹیگریز لی گئی ہیں اور پہ آرڈرز ہو چکے ہیں آرڈرز نکل بھی چکے ہیں تو ساری مہیلہ آئے جتنی بھی نربو سرپنچ ساری پرسن پھر کریا کا ایک انگ ہوتا ہے اپروول کے بعد میں فائننس میں جاتا ہے اور آرڈرز کے بعد پیسہ ان کے خاتوں میں پہنچ جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ کہیں کوئی دکت اس میں آنی چاہیے بائدے کو سال بھر ہو گئے چناوی سال آ گیا ایسے میں فائل میں سوکرتی کے بجائے سرپنچ چاہتے ہیں پیسے جلد سے جلد خاتے میں آ جائیں سرکار کہہ رہی ہے رکم سوکرت ہو گئی ہے لیکن پنچ سرپنچ کہہ رہے ہیں کہ پیسے ملے نہیں ہے شاید ایسے ہی حالات کے لیے کبھی ادم گونڈوی نے لکھا تھا جو علچ کر رہے گئی ہے فائلوں کے جال میں گاؤں تک روشنی آئے گی کتنے سال میں مدھے پردیش میں بیورو سے ہو گیا اور بھوپال سے کیمرا پرسن رزوان خان کے ساتھ انور آگ دواری انڈی ٹیو انڈیا اور پردھان منتری نے آج روزگار میلے میں 71,000 نوجوانوں کو virtual طریقے سے نیوک دی ہے دیش بھر میں آئیوجت اس روزگار میلے کو سمبو دد کرتے وے پردھان دیش بھر میں 40 سے زیادہ جگہوں پر منگل بھار کو 71,000 نوجوانوں کو نیوکتی پتر دیا گیا دیش بھر کے 47 کیندروں پر سیکیورٹی آفیسر کلرک انجینئر جیسے پدوں پر نیوکتیوں کے لیے appointment لیٹر دیے گئے دلی میں کیندری منتری جیتے اندر سنگھ تل بھی سرکار کا یہ پانچوان روزگار میلا تھا جس میں اب تک 355,000 لوگوں کو نیوکتی پتر دیا جا چکا ہے اس موقع پر پر پردان منتری نے کہا کہ سرکاری نیوکتیوں میں برشت چار اور بھائی بھتی جواد کو ختم کیا گیا بھارت سرکار نے سرکاری بھرتی پرکریہ کو جیادہ تیج کرنے جیادہ پاردرسی اور نشپکش بنانے کو بھی پراتفکتہ دی ہے ان سارے پریانسوں کا سب سے بڑا پائدہ یہ ہوا ہے کہ برشت چار یا بھائی بھتی جا بات کی سمبھاون آئے ختم ہو گئی ہیں ہالانکہ بھپکشی پارٹی پانگریس کے ادھیک چی ملکہ ارزون کھڑکے نے ٹویٹ کر کے سرکار پر تنج کستے کہا کہ سالانہ دو کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کرنے موڈی جی نو سال میں اب تک 18 کروڑ یواؤں کے سپنے چکنا چور کر دیئے لیکن کیندری منطری بکی سنگ نے کہا کہ ملکہ ارزون کھڑکے کو اپنے آکڑے درست کرنے کی ضرورت ہے پچھلے سال سرکار نے 10 لاک نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا سرکار کی کوشش ہے کہ 2024 کے لوگ سبح چناؤں سے پہلے کیے گئے وعدے کو پورا کریں تاکہ وپکشی پارٹیوں کو گھیرنے کا موقع نہ ملے نئی دلی سر عویش رنجن شکلا NDTV انڈیا شکتی کی دوسری کون سا آٹ پیس ہے جس کے بارے میں آپ ہمیں بتانے والے اب یہ جو آرٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کا نام ہے جی آر ایرانا اور یہ کارناتکا کے ہیں اور انہوں نے انڈیا آن کلائمیٹ چینج کی کیا یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ مددہ ہے انڈیا کے لیے ہی نہیں پرے پرانتو پورے ویشو کے لیے اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنا ایک سندر پیر پیر کا مطلب اس کا فورسٹ یہ جیسے کی ایک آپ جنگل میں جا رہے ہیں اور کسے خوبصورت پیر ہے اور اس میں انہوں نے ایک سیکرڈ پر جس کا مولی کہتے ہیں ان پیڑوں کی رکشہ کے لیے مولیاں انہوں نے باندھی ہی کیونکہ اگر پیڑ نہیں ہے تو کلائمیٹ چینج میں تو بہت ہی زیادہ برتا ہوائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک چلی ایک کلپ ورکشن ڈبون بسٹوئنگ پیڑ پوجھنے ہیں یہ فیلحال یہ آٹس جب وہ کہہ رہے ہیں اور اسی لیے اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں مولی اکلا آوہ کہیں وہ بندہ ہوا ہے اور بہترین کلرز کا بھی استعمال کیا گیا تو یہ انبائیرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کی بات کرتا ہے وہیں ناری شکتی ہے اور بہت سارے سیمی چیز میں نے بتایا جس میں یوگ بھی انکلوڈڈ ہے تو ان سارے سیم کی انسٹالیشن یہاں پر ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی آکر یہاں کی آٹس سرا ہے تو یہ کب تک آویلیبل ہے کیا ٹائمنگ یہ اکتیس جولائی تک ہے اور صبح گیارہ سے شام کے چھے بجے تک مانڈے جب کی میوزیم بند رہتا ہے بات میں تو کہوں گی کہ آئیے دیکھیں اتنی سندر نو رسوں کی رسانبوتی کریے اور کلا کا چین کریے اور وہی ہر کمرے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک آڈیو ویجول سیٹ اپ بھی ہے آپ ہیڈپونز پہنیے آرٹس کے بارے میں جانیے اس آرٹ کے پیچھے کا جو تھوٹ ہے وہ بھی آپ جان سکتے ہیں کیمرہ پرسن راکیش سنگھ کے ساتھ آرن سنگھ ndtv انڈیا کے لئے